ایم راجہ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی بی این نیوز علی نگر تھانا چہتر کے پرحولی گاؤں میں داماد نے چوڑ سنگ سسرال میں کی چوڑی اس نیوز کے پرائیوجک ہے لیمرا اسکول آف لرننگ نیر جمع مزید دھموارا علی نگر دربھنگا ڈائریکٹر محمد سرفراز عالم موائل نمبر ہے ڈبل لائن ڈبل فائب ڈو ایٹ ٹیپل زیرو ون بیتے رات تھانا چہتر کے اسثانیہ پنچائت کے پرحولی گاؤں میں جہیر پیتہ نیزام الدین کے گھر سگت داماد آزاد نے ساتھ لوگوں کے ساتھ چوڑی کے گھٹنا کو انجام دیا ہے حد تو تب ہو گئی کہ جب چوڑ پنہ چوڑی کے بعد دوبارہ اسی گھر میں سین کٹ کر بڑی گھٹنا کو انجام دینے کے پھراک میں لگا ہوا تھا گانیمت رہی کی لوگ جاگ گئے اور سورگل سن کر پولیس نے چوڑ کو خدر کر پکر لیا ہے بتایا جاتا ہے کہ سات لوگ مل کر چوڑی کے گھٹنا کو انجام دینے آئے تھے جس میں سے تین لوگ ہتھیار بند تھے پولیس نے چار لوگوں کو ایک اسکارپیوں کے ساتھ ہراست میں لیا ہے وہیں تینوں ہتھیار بند پولیس کو چکمہ دے کر بھاگنے میں کامیاب رہا پوچھے جانے پر بینی پور ڈی ایس پی امیسور چودری نے بتایا ہے کہ علینگر پولیس کی یہ کامیابی رہی کہ گھٹنا کے چند گھنٹے میں ہی سات میں سے چار لوگ آزاد کھان گھڑو پاسوان دیپک پاسوان و نریس پاسوان جو بیرول تھانا چھتر کے لہنی گاؤ کا نیواسی ہے اسے گرفتار کیا گیا ہے حالانکہ تین لوگ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر بھاگنے میں کامیاب رہے بکرے گئے چوڑ کے پاس سے سونا چاندی کے ابھوسن برامد ہوئے ہیں حالانکہ ڈی ایس پی امیسور چودری نے بھاگے چوڑ کو جلد ہراست میں لینے کی بات کہی ہے اب آئیے جانتے ہیں اس گھٹنا کو لے کر کے پرتیکش درسی سے لے کر کے بینی پور ڈی ایس پی تک کیا کچھ کہتے ہیں یہاں رکیں گے ایک چھوٹے سے بریک کیلئے بریک کے بعد پھر سے سیس خبروں پر ڈالتے ہیں ایک نظر اس نیوز کے پرائیوجک ہے لیمرا اسکول آف لرننگ نیر جمع مزید دھموارا علینگر دربھنگا ڈائریکٹر محمد سرفراز آلم جن کا موبائل نمبر ہے ڈیوال لائن ڈیوال فائب ڈو ایٹ ٹیپل زیرو ون نامانکن پرارم ہے گریب مزدور لوگوں کے بچوں کے لیے نامانکن سے لے کر ماسک سلک تک بسیس بیوست تھا پچھم بنگال کے علاوہ دربھنگا جلا کے انوبروی سکھکوں سے پٹن پٹن کی بیوست تھا بڈیالے کے سلک میں فیری کوچنگ و کمپیٹر سکھک کی بیوست تھا سی سی ٹی بی کیمرہ چار چک کا بہان سودھ پیجل و سوچالے کی بیوست تھا بچوں کے بیچ ماسک ٹیسٹ کی بیوست تھا کمجور بچوں کے لیے الگ سے ڈیمو کلاس سے پڑھائی کی بیوست تھا مسلم بیدیارتیوں کے لیے عربی، اردو، ہندو بیدیارتی کے لیے سنسکرت کے پڑھائی کی بیوست تھا تو پھر اب دیر کیوں جلد ہی سمپر کریں سکول آنس لاننگ سمان چوری ہوئا ہے جی برزال پیسہ چوری ہوئا ہے پیسہ مانا بولا پیسہ دو اندر پاس بولا ہم علاج کریں گے پیسہ نہیں دیا بولا ہم گھر ڈھلائے کریں گے دھائی بجراتا ہماری گلی میں آواز آئی بہت بہت تیز آواز آنے کے کاران ہم نے اٹھا اٹھنے کے بعد دروازہ بولا دیکھا گھر بہت لگا ہوا پہنچنے کے بعد روزینہ خاتون جو ہے وہ ہماری پہنپکر کے رونے لگی پیچھا بھائی کیا ہوا پیسہ سے گھٹنا اگر میں چھوڑی ہوگی ہم نے جب جگہ پر گیا تو مالوم پڑھا کہ ایک روم سے تیم پیچی نکے بھاگ نکلا دوسرے جروم میں وہ سینک بولتے ہیں گھڑیا کر کے چوری کر رہا تھا جب تک اس کے پروسی نے پیسہ بچہ کو پیسہ کرنے کی لئے اٹھا تو دیکھنے کے بعد بولو اس پر ہلا بولتے ہوئے بھاگ نکلا بھاگنے کے کاران میں یہ لوگ پیچھا کیا پیچھا کرنے کے بعد دور تک نہیں کچھ ملے پیر ہم جب پہنچے ہم سوچے یہاں چور آئے گا کون آنے کے بعد ہم نے پھونکیا تھانا پرواری کو اس سے ہمارے یہاں گھڑنا ہو گئی ہمارے پروس بھی تھانا پرواری بولا کہ تھانا لاتری گستی میں ہے تو ہم نے لاتری گستی والے کو کال کیا پندر سے بیس پندرے ملٹ کے اندر وہ بھی ہمارے یہاں پہنچا پہنچنے کے بعد جگہ ایسپورٹ دیکھا ایسپورٹ دیکھنے کے بعد جس لوکیشن نے یہاں بھی لوگ پتایا سب ہمارے ساتھ سب ہی لے جا کے دیکھا کچھ ملا نہیں پھر وہ ریٹن آیا وہاں اپنا ڈیری بگر ہے جو لیکنہ تا لیکنے کے بعد وہ جا رہا تھا تھانا تھانا جانے کے کرن میں امام گنج میں اسکارپی 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 علینگر سے چل کے امام گنچ کے طرف آکے پھر پھر پھونا رپوسپورٹ کے طرف اسکارپی اسکارپی ہمیں ساتھ میں لئے اور دوست جوان کو لئے اور اس پور پہ پہنچے کے بعد وہ لوگ سمجھے کہ میرے لئے گاری آیا ہے وہ لوگ دور کے گارے کے پاس آیا ہے آنے کے کر میں دو تین آدموں جو تھے اس میں آجات لیا ہوئے تھے اندیرام ہم دیکھ نہیں پائیں کونسا آجات کا لئے کہ پیشن ٹائپ کا تھا اس نے فہد کرنا بھی چاہا لیکن گولی فہد نہیں ہو سکی اللہ 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 سکھ رہے کہ ہم لوگ بھی بچے ہیں اور دو تین لڑکا جو اس میں جو بھاگ نکلا دیو ایک کو ہم پکڑ لیا ایک کو جمعیدار سا پکڑے ایک کو جوان پکڑے تین آدمی پکڑایا تینوں کو پکڑ کے ابھی حاجت میں ہے وہ پتا ہے کہ ہم سات لوگ ہیں سات لوگ میں تین آدمی پکڑایا ہے جڑے بڑھ لگا کے چارے تو جڑے بڑھ لگ ہے تین آدمی پکڑایا ہے اور وہ پکڑانے والا آدیو بھولا ہے کہ وہ دونوں تینوں کے ہاتھ میں ہتھیا تھا اور پیسہ جو یہاں سے چھوڑی ہوا وہ ہی ویڈیو کی ہاتھ میں تھی اس میں سے جو آیا ہے میرے پاس اس کا فوٹو ہے میرے سامنے دکھوا گیا ہے براو نکالے جس میں ایک ہسلی ہے پاو بھلا ہے اور ہاتھ کا چھوڑی یا کیا بہتی ہے وہ وہ ہے چار پیس کان کا ایک بھوٹا ہے دوسری اس لڑکا سے جب پچھا گیا کہ تم بکسہ تو ان کے طرح پر بکسہ میں پاس موپ وغیرہ سب ہوتا جو کیا کہ پہلے اس لڑکا سے موپ وغیرہ اس لڑکا سے موپ وغیرہ اس لڑکا سے موپ وغیرہ اس لڑکا سے پتا چلا کہ جس گھر میں چوریوں سے کچھ دور ہی پڑھ جا کے گاچی میں بکسہ ترکی پیگا تھا وہ بکسہ ہم لوگ جت کرنا کے ٹھونا بے جو وہ برامد نہیں ہوا وہ کہنے کا مطلب ہے کہ جو تین آج بھاگیں اس کے ساتھ میں یہ پیسہ تھا منیزو اللہ وان مخیال گرام پنچہ ذرا جالی نگر چوڑنی کرنے کے لئے کیا ہو آیا اسی کے دل جانے گا مرنے کے لئے چوری بھی سب کچھ لے کرکتا اور جار فسار سے آیا مرنے کے لئے سسکوڑسان بھی نہیں ہے مار کر کو نکل جائیں گا بھاہ بھی فسے گا سہر بھی لگے گا سہر بھی لگے گا سہر بھی مار کر کو آیا تو سین مار دیا آتا ہوں اس میں سے دو آدمی کو بجائے مار گتے جگار ہوا تو بھاگ جائے گا تھانا گیا تھانا گیا مار کر کو رکھے ہوگا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی نگل میس کی کامیاری کی گھٹنا کے ترنت بعد گھٹنا اس طرح پر پہوچ کر کے چوروں کے گھرابندی کر کے پکل دیا گیا اور سامگری برامت کر لی گئی ہے جو اگری برامت بھولا ہے جس میں سونے کی بھی ابوشن ہے ابوشن ہے اور بھی انسام اگری برامت ہوا ہے پوشتہ شکرم میں یہ نیا تبتہ سامنے آیا ہے کہ بادی کے دماد ایوام ان کے گروہ کے دوارے ہی اپنے سسران میں چوئی کیا گیا ہے کہ بھائیا گیا ہے ان کے دوارے ہی سارا سڑینت رچا گیا کہ کس کمرے میں ابوشن رکھا ہوا ہے وہاں پیسہ رکھا ہوا ہے اور ایک پلان بنا کر کے لیکن پولیس کی طرف پرتہ سے چار چور پکڑے گئے ہیں جو برامت ہوئی ہے سبھی سپوشتہ شکریہ ان بھاگنے والی لوگوں کی بھی پہچان کرنے گئے ہیں جس کی گرفتاری بکھی جائے گی سبھی گھونی گاؤں کے رہنے والے ہیں جو برامت ہانے والے ہیں ان گھٹناوں میں بھی ان کی سمدکتہ پائی گئے ہیں تقنیقی انساندھان سے ہم لوگ ان میں جلے کو انترہ ستھاپک کریں ایسا ان لوگ کے دورہ دھے کنفیس کیا گیا ہے جو پکڑے گئے چور ہیں ان کے براہ بھی کنفیس کیا گیا ہے کہ ایک چور کے پاس جو ہے آگستہ تو اب چکی وہ بھاگ چکے ہیں اب ان کی گرفتاری کے پسچات جو ہے اس آرمز کو برامت کیا جائے گا ملکم جو ہے ان کے کنفیسن میں بھی آیا ہے اور کچھ تاس میں بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان گھٹناوں میں بھی یہ سامل تھے اس کے ساتھ سنجھے ہیں تقنیقی انساندھان سے ہم لوگ اس کو اسٹیلس کریں